بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مین بار کیا ہوتا ہے ڈسیبیشن بار کیا ہوتا ہے کیٹ آئیز کیا ہوتا ہے اور ڈاول بار کیا ہوتا ہے اور بلیڈن کیا ہوتا ہے اوور لیپ کیا ہوتا ہے چیک ریکویسٹ کیا ہوتا ہے اور اوور لیپ کیا ہوتا ہے تو ان تمام قویشن کے بارے میں ہم انساءاللہ ڈسکیشن بہت ہی اچھے طریقے سے ویڈ پکچر کریں گے جو کہ آپ لوگ کے لیے حید ہی فیدہ مند انشاءاللہ ثابت ہوں گے تو چلتے ہم ویڈیو کی طرف پہلا کوئچن ہمارا یہ ہے کہ what is main bar لمبائی میں چھوٹا جو ہوتا ہے وہ ہمارا main bar ہوتا ہے وزن اٹھانے والا جو سریعہ ہوتا ہے وہ main bar ہوتا ہے موٹا ڈائے والا سریعہ وہ ہمارا main bar ہوتا ہے اور اس کے یہ میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ picture show کی ہوئی ہے یہ یعنی کے length جو ہماری لمبائی ہوتی ہے اس کے جو چھوٹے والی side ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے main bar ہوتے ہیں اور next ہے distribution bar جو لمبائی کے روخ ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے main bar ہوتا ہے اور sorry distribution bar ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ سہارہ دینے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ لمبائی میں بڑا سریعہ ہوتا ہے اور break ڈائے والا سریعہ ہوتا ہے زیادہ space والا سریعہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next ہے what is bleeding concrete کا کام کے دوران یہ concrete کے برائی کرتے ہوئے جب ویبریٹر مارتے ہیں یہ اس کے علاوہ بھی concrete میں cement میں پانی زیادہ ملا ہوتا ہے تو تب یہ bleeding کا عمل ہو جاتا ہے آپ نے یہ اکثر دیکھا ہی ہوگا تو next ہے کہ what is cat eyes cat eyes سرکوں پر یہ میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ picture بھی شو کی ہوئی ہے سرکوں پر سرہ رنگ کے سپیڈ بریکر لگے ہوتے ہیں جو رات کے جب رات کو light on ہوتی ہے تو گاڑیوں کے جو light ان کے اوپر پڑتی ہے تو یہ چمک پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو cat eyes کہتے ہیں تو next ہے what is curb stone سڑک کے دونوں سائیڈ پر یا سینٹر میں کالے یا پیلے رنگ کے جو بلاک لگے ہوتے ہیں ان کو curb stone کہتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے آپ لوگ کو یہ دکھایا ہوا ہے کہ یہ سڑک کے دونوں سائیڈ پر لگے ہوتے ہیں ان کو curb stone اور یہ عام طور پر پانی کو روک کے لیے اور خوبصورتی کے لیے یہ mostly use ہوتے ہیں تو next ہے what is check request کسی بھی کنسکشن کے کام کی چیکنگ کے لیے انجینئر کو ایک دن پہلے ہمیں request send کر دیتے ہیں جس کو ہمیں request send کرتے ہیں تو next ہے what is dowel یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ picture بلکل شو کی اور بلکل واضح نظر آ رہا ہے ایسا سریعہ جس کا کچھ حصہ concrete کے structure کا حصہ ہوتا ہے اور اسی سریعہ کو جوڑ لگانا مثال کے طور پر ہم ground floor بنا لیتے ہیں ground floor کی چھاتے ہم ڈال لیتے ہیں اور first floor کے ہم نے next ڈالنی ہو کچھ دیر بعد تو اس کا bond بنانے کے لیے جوڑ لگانے کے لیے تو ہم یہ dowel چھوڑ دیتے ہیں سریعہ کے اوپر چھٹھا کا جوڑ لگانے کے عمل کو overlap کہتے ہیں مثال کے طور پر جب ہمارے ایک جو سریعہ کی length ہوتی ہے وہ چالیس فٹ ہوتی ہے اور جب وہ ہمارے پاس مزید ہماری length ہوگی مثال کے طور پر ہمارے پاس project بڑھا ہے تو اس کو ہم جوڑ لگائیں گے overlap دیں گے اور یہ overlap جو ہوتا ہے وہ 60D یا 48D یا 42D سے ہم کم overlap نہیں دے سکتے جیسا کہ آپ بھی آپ دیکھیں what is overlap ratio اگر تو overlap کی ratio ڈرائنگ پر دی گئی ہو تو اس کے مطابق overlap دیا جائے گا اور اگر ڈرائنگ یا design کے اندر overlap ratio نہ ہو تو یہ جو لیپ کا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا یا 42D ڈرائنگ 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 32D ڈرائنگ ڈرائنگ پانی زبو اڈرائنگ مرم ڈرائنگ 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 کو لائک کرنا اور سبکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تب تک اللہ حافظ